مرسکار میں راجمان مینہ اسسسٹنٹ پروپیسر آف جولوجی آج ہم اس ویڈیو کی انترگرد ایم ایسی فائنل جولوجی کا پیپر انٹوملوجی کے انترگرد انسیکٹ کلاسیفیکشن کا ٹوپک چڑھ رہا تھا اس میں ہم آج آرڈر ہیمیپ ٹیرا کے بارے میں ادھین کریں گے آرڈر ہیمیپ ٹیرا ہیمیپ ٹیرا کو یادی ہم ڈیوائیڈ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا ارث نکلتا ہے ہیمی میس ہاف اپ ٹیرون میس ونگس ارث ہاف ونگس ہیمیپ ٹیرا میس ہاف ونگس اس کے انترگرد ایسی انسیکٹ آتے ہیں جن کے ونگس ہوتے ہیں وہ ہاف آدھے آلک فرکار کے ہوتے ہیں اور آدھے ونگس ہوتے ہیں وہ آلک فرکار کے ہوتے ہیں یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہیمیپ ٹیرا کے انترگرد جو بنگس ہوتے ہیں وہ ہاف ہوتے ہیں اس لئے اس کو ہیمیپ ٹیرا کے انترگرد رکھا گیا ہے آرڈر ہیمیپ ٹیرا کو آگے دو سب آرڈر کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہیٹیروپ ٹیرا اور ہومپ ٹیرا آرڈر ہیمیپ ٹیرا کو سب آرڈر ہیٹیروپ ٹیرا اور ہومپ ٹیرا کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہیٹیروپ ٹیرا کا مطلب ہوتا ہے اس کے انترگرد ایسے انسیکٹ آتے ہیں ہیمیپ ٹیرا کے جن کے آدھے ونگز تو لیدری ہوتے ہیں اور ان کے ٹیف والے پارٹ ہوتا ہے وہ میمبرینس ہوتا ہے جبکہ بیس والا پارٹ لیدری چمڑی ہوتا ہے اس لئے ان کو ہیٹیروپ ٹیرا ہیٹیروپ ٹیرا انیکول پرکار کے ونگز ایک ہی ونگ دو پرکار کا پائے جاتا ہے بیس سے لے کر کے میڈل پارٹ تک وہ ہارڈ ہوتا ہے لیکن ہاپ سے لے کر کے ٹیپ تک وہ میمبرینس ہوتا ہے تو اس کو سب آرڈر ہیٹیروپ ٹیرا کے اندر انسیکٹ کو رکھا گیا ہے دوسرے آتے ہیں ہموپ ٹیرا اس پرکار کے جو انسیکٹ ہوتے ہیں ان کے بینکز ہوتے ہیں وہ ایکول پرکار کے ہوتے ہیں بیس سے لے کر کے ٹیپ تک سمان پرکار کے پائے جاتے ہیں تو ایسے انسیکٹ کو ہموپ ٹیرا سب آرڈر کے اندر رکھا گیا ہے تو آج ہم سب آرڈر ہیٹیروپ ٹیرا کے بارے میں ایک دن کریں گے اس کے انترگت بگ آتی ہے سامانت ہے اہمیپٹیرہ اورڈر کے انترگت بگوں کو رکھا جاتا ہے لیکن ہٹروپٹیرہ کے اندر ٹرو بگ آتی ہے جو باستر پکار کے بگ ہوتے ہیں ان کو ہٹروپٹیرہ کے انترگت رکھا گیا ہے ان کی کچھ فیسرز ہوتے ہیں جو اس پرکار سے ہے یہ ٹریشٹیل اور ایکویٹک انبارمنٹ میں ملتے ہیں دوسرا ان میں انٹینی ہوتی ہے وہ لونگ ہوتی ہے کمپاؤنڈ آئی چار سے پاس سیگمنٹ میں ڈوائیڈ رہتی ہے آسلی پریجنٹ ہوتی ہے جو دو کی سنکھیا میں پائی جاتی ہے ان کے ماؤت پارس ہم دیکھتے ہیں تو پیرسنگ اینڈ سکنگ ٹائپس کے ہوتے ہیں ماؤت پارس ہوتے ہیں سامانت ہے جو بگ ہوتے ہیں یہ پلانٹس ہوتا ہے مک ان کے روپ میں بوجن ہوتا ہے اس پلانٹ کے اس ٹیم میں لیپس میں فلوورس میں چھید کر کے پیرس چھید کر کے اس کے سیپ کو سک کرنے کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ماؤت پارس ہوتے ہیں وہ پیرسنگ اینڈ سکنگ پرکار کے پائے جاتے ہیں ان پیرسنگ اینڈ سکنگ ٹائپ کے جو ماؤت پارس ہوتے ہیں ان کی میکجلی ہوتی ہے وہ ایک ٹیوب لیک اس ٹیکچر میں کیا ہے لمبائی میں بڑھ جاتی ہے اور اس کے وینٹر سرپیس پر ایک ٹیوب کے روپ میں دون لیکس کے مد میں کیا ہے یہ ٹیوب کی روپ میں ریسٹ کیے ہوتے ہیں جب اسٹنگ کرتا ہے تو یہ ایک نیڈل کی بھاتی اس پلانٹ پارس کو اپنے ہوشٹ پر کیا ہے پرک کرتا ہے اور اس کے سیپ کو سکنے کا کام کرتا ہے تو اس پرکار سے یہ پیرسنگ اور سکنگ پرکار کے ماؤت پارس ہیٹروپٹرا کے انترگت جو بگ پائے جاتے ہیں ان میں پائے جاتا ہے دوسرا ہم دیکھتا ہے کہ ان کی جو پرونوٹم ہوتی ہے پرونوٹم آپ کو جیسے بتایا گیا تھا پرونوٹم جو تھوریکس ریجن ہوتا ہے اس کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں پرو تھوریکس کی اس کی ترگل پلیٹ کو پرونوٹم نام دیا جاتا ہے اس کے بعد میجونوٹم ہوتی ہے پھر میجونوٹم آگے چل کر کے ایک ٹرائینگل جیسی اسٹیکچر میں موڈیفائیڈ ہو جاتی ہے جس کو اسکیٹولم نام دیا جاتا ہے اس کو ٹیلم نام دیا جاتا ہے یہ اس کو ٹیلم ہوتا ہے یہ ٹرائینگل جیسی اسٹیکچر میں کیا ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کے میجونوٹم کا یہ پارٹ ہوتا ہے جس کے کاران ہم آسانی سے بگ کو آئیڈنٹیفائی بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے بینگڈ اور بینگلیس بگس کے اندر یہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں بینگڈ پائے جاتے ہیں لیکن کئی بار وہ ایڈیپٹیسن کے کاران ان میں بینگلیس اسپیسیز بھی پائی جاتی ہے سامانتہ ان کے جو بینگڈ ہوتے ہیں وہ الگ الگ پرکار کے ہاپ ہوتے ہیں اس لئے ان کو ہیم ایلیٹرا نام دیا جاتا ہے ہیم ایلیٹرا ہاپ ایلیٹرا ہاف ونگ ان کو نام دیا جاتا ہے دوسرا ان میں سینٹ گلینڈ بھی پائی جاتی ہے جن کو آڈو فیرس گلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کے دوارہ ایک بسسٹ پرکار کی اسمیل والا پروڈیکٹ یہ سیکریٹ کرتی ہے تو ان میں یہ سینٹ گلینڈ پریجنٹ بھی ہوتی ہے جو سینٹ گلینڈ ہوتی ہے وہ ہینڈ کوکسی ہوتی ہے لیکس کی جو ہینڈ کوکسی ہوتی ہے اس کے پاس میں یہ اوپن ہوتی ہے اور بی پوزیٹر اسمال ہوتا ہے دوسرا انیل سرکائی سرسائی ایپسنٹ ہوتی ہے ان میں میٹا مورپوسس ہوتا ہے وہ سمپل پرکار کا پایا جاتا ہے کیونکہ ان کی لائف سائیکل میں ایگ ایک کے ہیچنگ کے بعد نیمپ نکلتا ہے نیمپ سے ایڈلٹ بن جاتا ہے مولٹنگ کے بعد تو نیمپ ہوتا ہے وہ ہیبیٹ آٹ ہیبیٹس کے انترگرد اپنے ایڈلٹ جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں جینیٹ ایلیا ونگس آدھی انٹینی کم ڈبلپ ہوتے ہیں اس لیے ان میں جو ڈبلپمنٹ ہوتا ہے میٹا مورپوسس سمپل پرکار کا پایا جاتا ہے یا ہیمی میٹا بولس ڈبلپمنٹ ان کے انترگردیں پایا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب آرڈر ہٹیروپٹرہ ہے اس کے انترگردیں کئی فیملیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ ایمپورٹنٹ فیملیاں ہیں ان کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو ان میں سے ایک فیملیاں ہے پینٹا ٹو میڈی پینٹا ٹو میڈی جس کو اسٹنگ وگ یا سیلڈ وگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ انسیکٹ ہوتے ہیں یہ میڈیم اور لارج سائز کے ہوتے ہیں سامانتہ یہ ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں دوسرا ان کے دوارہ ڈس ایگریول آرڈر یا گند اسمیل سیکریٹ کی جاتی ہے ان کی جو سیلڈ ہوتی ہے پرونٹم بالی وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے براڈ ہوتی ہے دوسرا انٹینی ان میں فائف سینگمنٹیڈ ہوتی ہے آسلی آلموسٹ ان میں پریجنٹ پائے جاتی ہے پرونٹم براڈ ہوتا ہے سیلڈ سیپڑ ہوتا ہے اور میڈو نوٹم ہوتا ہے اس کو ٹیلم میں ڈیبائیڈ ہوتا ہے جو ٹرائی انگولر جیسی اسٹیکچرز ہوتی ہے ہیملیٹرہ ان میں بینکس پائے جاتے ہیں فور پیرس آف آڈو فیرس گلینڈز ان میں پریجنٹ ہوتی ہے جو ہینڈ کو اکسیز پر پائی جاتی ہے ان کے دورا ایکس ہوتے ہیں وہ بیرل سیپڑ ہوتے ہیں ایک بوٹل جیسی اسٹیکچرز ہوتی ہے اس کے اندر یہ کیس کر کے بند کی جاتے ہیں تو یہ بیرل سیپڑ ایکس کے دورا ریلیز کی جاتے ہیں اس کے انترگرت جیسے اسٹنگ بگ ہوتے ہیں گرین بگ ہوتے ہیں ریڈ پمکن بگ آتے ہیں کیبیز پینٹ پینٹڈ بگ ہوتے ہیں یہ پینٹا ہٹومیڈی کے سدیس ہوتے ہیں جن کو اسٹنگ بگ کے نام سے جانا جاتا ہے نیست ایمپورٹنٹ فیملی ہے لائگیڈی جس کو سیڈ بگ یا چنچ بگ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چھوٹے آکار کی بگ ہوتے ہیں جو سیڈ کو پھیڈ کرتے ہیں ان میں فور سیگمنٹیڈ انٹینی پائی جاتی ہے کمپاؤنڈ آئی آسیلی بینڈ ڈاولپٹ ہوتی ہے چار سے پانچ انورانچ سیمپل بین میمبرنس ہیمریٹرا پر پائے جاتے ہیں میٹم آرپوسیس گلینڈ آپننگ ایر در پریجنٹ آر پریجنٹ میٹم آرپوسیس گلینڈ ہوتی ہے وہ بھی ان میں پریجنٹ ہوتی ہے تو اس پرکار سے اس سے لائگیڈی فیملی کے انترگت دس کی کوٹن بگ آتے ہیں جو کوٹن کے اوپر پیسٹ کا کام کرتے ہیں گرانڈ پورڈ بگ آتے ہیں اس کے انترگت یہ اس کے ایک جامپل ہوتے ہیں تو اس پرکار سے یہ کچھ فیملیز ہے نیکسٹ فیملی ہے ایٹروپٹر ایک اندر میریڈی یا کیسٹی سیڈی کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے میریڈ ورکس اس کے انترگت آتے ہیں یہ میڈیم اسمال یوزیلی ڈیلیکیٹ انسیکٹ ہوتے ہیں لچیلے سوفٹ بوڑی والے انسیکٹ ہوتے ہیں آسیلی ایپسنٹ ہوتی ہے روسترم فور سیگمنٹڈ ہوتی ہے اس کے ہیڈ سے آگے کی طرف ایک اہوک جیسی اسٹیکچر نکلتی ہے جس کو روسترم نام دیا جاتا ہے وہ فور سیگمنٹڈ ان کے انترگت فائی جاتی ہے کونیس ان میں پریجنٹ ہوتی ہے ایمپوڈیم اندہ انسٹیکٹ ہوتا ہے ایمپوڈیم ان میں پائے جاتا ہے جو لیکس کی گدیدار اسٹیکچر ہوتے ہیں جس پر کلاز لگی رہتے ہیں اس کو ایمپوڈیم نام دیا جاتا ہے وہ ان میں پائے جاتا ہے سامنت جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا ان میں جو مہتوڈس ہوتے ہیں وہ پیرسنگ اور سکنگ پرکار کے ہوتے ہیں جو پلانٹ جیس کو کیا ہے پینے کا کام کرتے ہیں تو اس پرکار سے ان میں اس پرکار کے یہ پائے جاتے ہیں جس کے ایمپوڈس ہے ٹی موسکیٹو بگ ٹی موسکیٹو بگ ہے پریڈیٹر آنڈا رائس بی ایچ پی پی ایچ اس میریڈی فیملی کے ایمپوڈس ہے نیکسٹ ایمپوڈنٹ فیملی ہے درگت ریڈ کوٹن بھگ کوٹن اسٹینر آتی ہے سامانتہ یہ اسمارٹ پرکار کے انسیکٹ ہوتے ہیں جو بلیک کرڈیشن سو کرتے ہیں ریڈ اور بلیک کرڈیشن سو کرتے ہیں اس لئے ایمپوڈس ہوتی ہیں ایمپوڈس ہوتے ہیں ہم میں بین پائی جاتی ہیں کوکسی روٹریٹری ان کی کوکس آئی گھوم سکتی ہیں جو پلوڈس ان کے بیچ میں پائی جاتے ہیں جس پر بیچ میں ایک گدی جیسی سٹیکچرز ہوتی ہے دو نکھاو کے بیچ میں اس کو پلوڈی نام دیا جاتا ہے دوسرا ان کے انترگت ایکجامپل ہے ڈائی ڈرکس سنگو لیٹس ڈائی ڈرکس سنگو لیٹس ریڈ کوٹن بھگ اس کے انترگت آتا ہے نیشٹ ایمپوڈنٹ فیملی ہے کوریڈی جس کو لیپ پوٹیٹ بھگ کہتے ہیں لیپ پوٹیٹ بھگ جو لیپ کو ہپر کرتا ہے جس کو میڈیم اور لارز لانگ اور نیرو اس کے انترگت آتے ہیں انٹینی فور سیگمنٹڈ ہوتی ہے ہیڈ نیرو سوٹر پرونٹم سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو لیٹس میں چھوٹا ہوتا ہے ہیمیلیٹرہ پائے جاتا ہے برانچ بین پائے جاتی ہے ٹارس آئی تھری سیگمنٹڈ ہوتی ہے میٹم آف گلینڈ آپن اس کے انترگت ایک جامپل ہے رائس گندی وگ لیپٹو کوریسا ووری کورنس اور پورڈ بگ جو اس کے انترگت یہ کچھ چار سے پانچ ایمپورٹنٹ فیملی ہیٹرہ پٹیرا کے انترگت آتی ہے ان کے بارے میں پڑھاتا تو اس پرکار سے مکروپ سے ہیمیپٹیرا کے انترگت بگوں کو رکھا گیا ہے